ہیلو اسلام علیکم جیسے کہ آج جیسے کہ ہم روز ایڈی ٹورل کلاسز لیتے ہیں ڈان کے جس میں آج کا جو ایڈی ٹورل ہے ہنگر انڈ وائرس کسی بھی ایگزینس کی آپ تیاری کر رہے ہیں کوئیشی بھی کامپیٹیٹ ایگزینس کی تو آپ کو یہ چینل کافی ہیلپ کرے گا اور جو ہم انگریزی سیکھتے ہیں اس ایڈی ٹورل کے تھرو وہ کافی بہتر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ جو ہے ایک دن میں ایک گھنٹ آیا چالیس منٹ اس چینل کو دیں گے تو آپ کو جو ہے چھے آٹھ گھنٹوں کی لرنگ جو ہے مل جائے گی تو بنا دیر کر کے چلتے ہیں ہنگر انڈ وائرس یہ ہنگر یہ بھی ناؤنے اور وائرس یہ دونوں ہی ناؤنے انڈ سے لگ کے آرہا ہے ٹھیک ہے کنجنگشن سے تو ہنگر انڈ وائرس یعنی بھوک افلاس اور وائرس وائرس کا مطلب ہوتا ہے پوائزن زہر ٹھیک ہے تو اس کے جو پہلے ہم سنونم کچھ دیکھیں اس کے بعد ہم آگے چلیں گے ہنگر جب ہنگر وائرڈ جو ہے یہ ناؤن ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اسٹار ویشن ٹھیک ہے اسٹار ویشن یا پھر فیمائن دوسرا وائرڈ ہے انڈر نیوٹریشن انڈر نیوٹریشن کا بھی مطلب ہوتا ہے نیوٹریشن یعنی جو کھانا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور انڈر اور جو وائرڈ ہوتا ہے اس کا ہے وہ مال نیوٹریشن یہ سارے اس کے سنونم سے ٹھیک ہے یہ سارے جو ہے اس کے ہنگر کے سنونم سے اس ہنگر وائرڈ کے اور جو وائرس ہے وائرس کا جو وائرڈ کا مطلب ہوتا ہے وائرس جو حتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پوائزن یعنی زہر ٹھیک ہے وائرس یعنی پوائزن تو ایک تو ہنگر بھوک دوسرا جو زہر وائرس ہے تو یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ان کو آپ ضرور نوٹ تو آپ نوٹس بنائیں نوٹس بنائیں گے تو آپ جو ہے اچھا پرفارم پرسن اگزیم پوائنٹ آبیو سے تو شروع کرتے ہیں آج کا جو اس کنٹریز ٹیکل جس طرح سے ملک نمٹ رہے ہیں دا فال آؤٹ فرام کوویڈ نائنٹین جو فال آؤٹ آ رہا ہے کوویڈ نائنٹین سے کوویڈ نائنٹین بیماری ہے فال آؤٹ یعنی خراب نتیجے جو خراب نتیجے آ رہے ہیں کوویڈ نائنٹین سے اس بیماری کی وجہ سے آن لگا کے بتا رہا ہے آن دا ہیلتھ کیئر سیحت کے آن دا ہیلتھ کیئر انفرسٹرکچر یعنی سیحت کی انفرسٹرکچر کے اوپر انڈ ایکانامی اور معیشت کے اوپر لومنگ اوور دیم اس این ادھر گرم چیلنج وہ منڈلا رہا ہے ایک اوڑ گرم چیلنج یعنی گرم چیلنج کا مطلب ہوتا ہے گھمبیر مسئلہ اس این ادھر گرم چیلنج ایک اوڑ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے کیا پروینٹنگ دیٹ بائی ہنگر یعنی دیت اموات کو روکا جائے بائی ہنگر سے اب کس طرح سے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موٹ کو روکا جائے بائی ہنگر بھوک سے اب بھوک سے کیسے روکا جائے گا آج یہ آگے بتائے گا لیکن ہم اس کی مقصد کو پہلے سمجھتے ہیں یعنی جس طرح سے کنٹریز کوویڈ نائنٹین کے بیڈی ریزلٹ سے نمٹ رہے ہیں خراب ریزلٹ سے جو ہیلپ انسٹرکٹر میں پریشانی آئی ہے معیشت میں پریشانی آئی ہے لومنگ اوور دیم اس این ادھر گرم چیلنج یعنی ان چیزوں کے اوپر ایک اور مصیبت آئی ہوئی ہے لومنگ کا مطلب ہوتا ہے یعنی کوئی پریشانی ڈیفیکٹی جو سر پہ ہو ٹھیک ہے اوور دیم اس این ادھر گرم چیلنج یعنی یہ ایک اور بڑا مصیبت ہے بڑا چیلنج ہے پروینٹنگ دیتھ روکا جائے موت کو بائی ہنگر بھوک سے آپ کیسے روکیں گے آگے بتائے گا کائنے کا مطلب ہوگا یعنی آپ جو ہے کوویڈ نائنٹنگ کو کسی طرح سے بھی روکیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھئے ایز اب جو سارے ورڈس جو ہے جیلو یہ تو جو ہے سبجیکٹ ہوں کے اور ایز جو ہے یہ کانسٹ بتاؤں گا میں گریمر کی اور جو بلو ورڈس ہوتے ہیں وہ الموسٹ ورب ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور بھی جب آئیں گے تو ہم ان کو نوٹیفائی کریں گے تو ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے جلتے ہیں ایز جو ہوتا ہے یہ کنجنگشن بھی ہوتا ہے پریپوزیشن بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے ایز کا مطلب یہ ہوتا ہے تو ہم سمجھیں گے دیکھئے ایز جو ہوتا ہے یہ کس طرح سے ہوتا ہے ایک ایز ہوتا ہے پریپوزیشن ٹھیک ہے پریپوزیشن دوسرا ایز ہوتا ہے کنجنگشن ہم نے یہ پڑے دن کنجنگشن پریپوزیشن ٹھیک ہے اور تیسرا جو as ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو ہم کس طرح سے identify کریں گے مثال کے طور پر اگر میں لکھوں he he works in office is a assistant ٹھیک ہے یعنی یہ آفیس میں کام کر رہا ہے assistant کی حصیت میں یعنی یہ ایک assistant ہے ٹھیک ہے اس کو میں color change کرتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے سمجھ میں آ جائے دیکھئے تو یہ جو as ہے یہ جو ہے preposition ہے اب preposition جو یہ یہ ہے اور ان کے میں color change کرتا ہوں تاکہ clear ہو دیکھئے اب یہ preposition کیوں ہے کیونکہ preposition کو noun یا پھر pronoun چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم سمجھیں گے یہ as جو لگ کے آ رہا ہے یہ noun یہ جو ہے assistant آ رہا ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ کوئی اور بھی word ہوتا he works as an officer تو وہ بھی جو ہے noun ہے ٹھیک ہے noun یا pronoun چاہیے تو اس کے پہلے جب as لگ کے آئے جس طرح سے یہ لگ کے آ رہی ہے تو یہ جو ہے as جو کیا ہو گئی یہ preposition ہو گئی اور conjunction کو کیسے سمجھیں گے conjunction کیا کرتی ہے اس میں جو ہے اس طرح سے یہ کیونکہ یہ conjunction ہے دیکھئے جب conjunction اسے ہوتی ہے میں یہاں سے ہی سمجھا جاتا ہوں as countries tackle fall out ٹھیک ہے health infrastructure economy اس کے بعد کام آیا ہے یہ جو ہے subordinate conjunction ہے تو اب یہ دوسرا sentence آ رہا ہے ٹھیک ہے looming over chair looming in other grim challenge preventing date by hunger ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر اس طرح سے جو class مل کے آ جائے تو اس کو جو کہتے ہیں conjunction کہتے ہیں تو یہ کیا ہو گئی ہے conjunction کیونکہ یہ two sentence کو connect کر رہی ہے سمجھ رہے ہیں آپ دیکھئے تو سمجھ گئے تو conjunction جو یہ یہاں پہ conjunction ہے کیونکہ two class کو connect کرتا ہے اب دیکھئے ہم adverb کو سمجھیں گے adverb کس طرح سے ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر لکھیں he 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 دیکھئے دیکھئے he is nice یہ جو ہے بہتر ہے and is strong اور مضبوط بھی ہے strong کیا ہے adjective تو یہ جو adverb آتا ہے یہ جو ہے adjective کو موڈیفائی کرتا ہے تو یہاں پہ ہم سمجھیں گے یہ جو ہے adverb ہے سمجھ رہے ہیں آپ تو یہ جو adverb ہے تو یہ ایک انیٹ یعنی یہ adverb ہے ٹھیک ہے کیونکہ strong آ رہا ہے اور وہاں پہ جو ہے noun یا pro noun چاہیے اور conjunction جو ہوتا ہے two sentence کو connect کرتا ہے جیسے پہلے ہی sentence میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کے اوپر اور بھی اس کی جو vocabular یہ ہے تو یہ points آپ note کریں اور exam point iveau سے کافی اچھے ہیں اگر آپ notes بنائیں گے serious رہیں گے اس میں تو آپ کو کافی benefit ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو میں چاہوں گا اگر آپ بھنٹا بھی اس کو دیں گے تو آپ کافی learning کر سکیں گے سمجھ رہے ہیں تو اس کے بعد ہم سیکھیں گے بھئی جو اور جو words ہیں دیکھئے ایک اٹھائے ان ادھر دوسرا ہوتا ہے ادھر تیسرا ہوتا ہے در ادھر جس طرح سے اس کو میں نے highlight کیا ہے گرین کو تو میں نے کہا آج grammar رچ concept ہے یہ پہلے بھی میں نے بتایا دیں لیکن جو نئے viewers آئے ہوں گے ان کے لئے خاپی بینی پٹ ہوگا اور آپ کی revision بھی ہو جائے گی اچھا concept ہے اگزنس میں اکثر آتا ہے ٹھیک تو اس کو ہم سمجھیں گے اس کو کس طرح سے use کرتے ہیں پہلے ہم in other کو use کرتے ہیں ٹھیک in other کو in other ٹھیک اب دیکھئے گا in other کا مطلب کیا ہوتا ہے in other کا مطلب ہوتا ہے دیکھئے جس طرح سے پہلے ہم سمجھیں in other کو اب in countable noun کے ساتھ لگ کے آتا ہے ٹھیک تو sentence کے حوالے سے ہم سمجھیں گے جس طرح سے دیکھئے in other اور یہ countable noun non specific یعنی وہ جو noun ہو اس کا پتہ نہیں ہو مثال کے طور پر friends دوستوں we will ٹھیک friends اب کوئی بندہ دوستوں کو کہہ رہا ہے کوئی بندے دوستوں کو کہہ رہے ہیں we will meet in other ہم ملیں گے کسی اور دن کو اب یہ جو دن پتہ نہیں کون سا ہے سیٹر ڈے منڈے وینس ڈے فیس ڈے کیا ہے تو اس کا پتہ نہیں ہے ٹھیک تو اس طرح سے ہم اس کو use ہم ملیں گے کسی اور دن کو اور یہاں پہ دوسرے سنٹنس ہم سمجھے i like eating in other piece of meat i like eating میں کھانا پسند کروں گا in other piece of meat یعنی گوشت کے پکرے کو ٹھیک اب گوشت کے مثال کے طور پر چار ہیں پانچ چھے ہیں کتنے بھی پیسز ہیں تو آپ کون سا piece کہیں پہلے والا دوسرے والا تیسرے والا تو پتہ نہیں ہے ٹھیک تو اس حوالے سے جو non specific اور countable noun جس کو گناہ بھی جا سکے اس کو ہم use کرتے ہیں اس طرح سے ٹھیک تو اگر میٹ کی جگہ پر مثال کے طور پر کیک لکھیں تو کروں گا ایک piece جو ہے cake کا سمجھ رہے ہیں تو اس کا جو ہے ان ادھر کو اس طرح سے use کرتے ہیں اور ادھر کو کس طرح سے use کرتے ہیں ادھر کس طرح سے آتا ہے دیکھئے کافی اچھے concept ہیں یہ آپ ضرور پڑھیں اور ویڈیو کو complete دیکھیں تا کہ آپ کو کافی بینی فٹ حاصل ہو سکے تو آپ کی طرح میں بھی کامپیٹیٹ ایگزینس کا ایسپائرنٹ ہوں اگر آپ یہ دیکھیں گے complete تو آپ کافی لرننگ ہوگی ٹھیک ہے تو ایگزینس میں آپ اچھے نمبر لے سکیں گے اور ادھر جو ہوتا ہے یہ پیلیورل اور انکاؤنٹبل جو نان اسپیسیفک ناؤن ہو نان اسپیسیفک ناؤن ہو ٹھیک اب ادھر کس طرح سے اس کو میں اور کلر کرتا ہوں ٹھیک تو تاکہ آپ کو چینجنگ محسوس ہو اور اس کو ادھر کو بھی میں یہی کلر کرتا ہوں سمجھ گئے تو یہ جو پیلیورل انکاؤنٹبل نان اسپیسیفک ناؤن یعنی پیلیورل کے بھی ساتھ آئے گا اور انکاؤنٹبل ہوگا اس کے بھی ساتھ آئے گا نان اسپیسیفک ہوگا تو اس کے ساتھ بھی آئے گا اور ان ادھر میں کیا ہو رہا ہے نان اسپیسیفک اور کاؤنٹبل ناؤن کے ساتھ آرہا ہے جن ناؤنس کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں سینٹنس کی مجھے سے ہم سمجھیں گے دیکھئے مثال کے طور پر کہا جائے آدھر 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 پیپل آدھر پرابلم آدھر آدھر پیپل آدھر پرابلم آدھر آدھر دوسرے لوگوں کو بھی پرابلم مسئلے ہیں از آدھر انہیں پرابلم آدھر جو پیپل آدھر پرابلم پرابلم اس کا مطلب کیا ہوا دیکھئے آدھر پیپل آدھر پیپل آدھر پیپل جو ہے یہ آدھر بھی ہے ایک منٹ یہ جو آدھر ہے اور یہ پیپل پیپل جو ہے پیلیورل ناؤن ہے جہاں پہ ہم نے پڑھا تھا پیلیورل ہو یا پھر انکاؤنٹابل نان اسپیسیپک ناؤن ہو انکاؤنٹابل ناؤن ہو سکتا ہے پیلیورل ناؤن بھی ہو سکتا ہے اور نان اسپیسیپک یعنی وہ ناؤن جس کو آڈنٹیفائی نہیں کیا جا سکے ٹھیک ہے جس کا صحیح طرقے سے پتہ نہ چلے ٹھیک ہے جس طرح سے یہ ڈے ہم نے پڑھا تھا نان اسپیسیپک دس چپٹر دس چپٹر ہے ادھر انفرمیشن ٹھیک ہے ابھی دیکھئے یہ جو انفرمیشن ہے یہ کیا ہے یہ انفرمیشن جو ہے انکاؤنٹبل ناؤن ہے کیونکہ پتہ نہیں انفرمیشن کتنی ہوتی ہے ایک انفرمیشن ہوتی ہے دو انفرمیشن ہوتی ہے تین اس طرح سے کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سٹرینج ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جو ادھر ہے اس کے بعد انفرمیشن لگتے آ رہا ہے یعنی یہ جو ہے انکاؤنٹبل ناؤن ہے انفرمیشن جو ہے انکاؤنٹبل ناؤن ہے ناؤن والے کے ناؤن والے چپٹر میں ہم نے یہ پڑھا تھا ٹھیک ہے اور آج کل میں گریمر ویڈیوز بھی بناتا ہوں تاکہ اگر وہ بھی آپ دیکھیں گے مارننگ کو تو اس کو بھی آپ کو بہت ہیلپ ملے گی کیونکہ میں نے سوچا ہے پریزنٹ سے بیسک سے لے کر ایڈوانس تک ہم پڑھیں تو پریزنٹ میں نے شروع کیا تھا تو آپ وہ ضرور دیکھ مارا ہوں گریمر کی الگ سے تاکہ آپ کو جو ہے آسانی پیدا ہو وہ چیک سرچ کرنے میں اور سمجھنے میں ٹھیک ہے تو ابھی دیکھیں یہاں پہ یہ کیا ہوگا پہلے ہم نے پیلیوریوز کیا پھر انکاؤنٹبل ہم نے یوز کیا ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پہ کیا ہو گیا یہ ادھر انفرمیشن انکاؤنٹبل ہو گیا ٹھیک ہے یعنی انکاؤنٹبل ناؤن بھی ہم نے یوز کر لیا اور نان اسپیسیپی کے ہم ڈے بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی کوئی ڈے ہو اس طرح سے بھی یوز کر سکتے ہیں تو امید ہے یہ اتنا آپ سمجھ گئے ہوں گے اور دہ ادھر کو ہم سمجھتے ہیں دہ ادھر کو اس کو میں اور کلر کرتا ہوں ٹھیک ہے دہ ادھر دیکھئے اب دہ ادھر کو ہم کیسے سمجھیں گے مثال کے طور پر بھئی دہ ادھر اب دہ ادھر اب اس کا کیا کانسیپ اب یہ کیا کرتا ہے یہ کرتا ہے اسپیسیپک ناؤن ہو یعنی ناؤن اس کا پتا ہو اسپیسیپک ناؤن ٹھیک ہے یا پھر سنگیولر ناؤن ہو یا پھر پلیورل ناؤن ہو یا پھر کاؤنٹبل پلیورل کاؤنٹبل یا پھر انکاؤنٹبل یعنی انکاؤنٹبل اور کاؤنٹبل ناؤن ان سب کے ساتھ جو ہے دہ ادھر یوز ہوتا ہے یہ دہ ادھر ٹھیک ہے اس کو میں یہ کلر کرتا ہوں یعنی کون کون سے ہو اسپیسیپک ناؤن یعنی اس ناؤن کا پتا ہونا چاہیے سنگیولر بھی ہو سکتا ہے پلیورل ہوئی ہو سکتا ہے کاؤنٹبل بھی ہو سکتا ہے انکاؤنٹبل بھی ہو سکتا ہے ان سب کے ساتھ ادھر کا جو ہے استعمال کیا جاتا ہے اور ان ادھر میں کیا ہو رہا تھا ان ادھر میں جو ہے کیا ہو رہا تھا بھئی نانسپیسیپک کاؤنٹبل اور ادھر میں کیا ہو رہا تھا نانسپیسیپک کاؤنٹبل نانسپیسیپک کاؤنٹبل پلیورل ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے یہ ڈیفرنس ہے یعنی یہ سب لے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ سب لے رہا ہے تو ہم سنٹنس کے حوالے سے تھوڑا سمجھیں اس کو بھی مثال کے طور پر میں کہوں سجاد حیز فور برادر سجاد حیز فور برادر فور برادر سے ون آف دے میں لیوز ان آسٹریلیا ایک تو اس کا بھائی آسٹریلیا میں رہتا ہے ٹھیک ہے دے اب کھل سٹاپ کے بعد دے اد ایک منٹ یہ کہہ رہا ہے اور جو دوسرا بھائی ہے دے ادھر برادر لیوز ان چائنہ یا پھر لیوز ان چائنہ اوکے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی سجاد کے پاس فور بھائی ہیں اس کے ون آف دیم لیوز ان میں سے ایک تو رہتا ہے آسٹریلیا میں اور دوسرا بھائی اس کا رہتا ہے چائنہ میں سمجھ گیا تو دے ادھر ابجکے ہم نے یوز کیا دے ادھر جب یوز کیا ہم نے تو اس کے بعد اس کو جو ہے برادر یوز کیا ادھر برادر سنگیولر آگیا دیکھئے دے ادھر میں ہم نے کہا تھا سنگیولر بھی آسکتا ہے پیلورل بھی آسکتا ہے ٹھیک ہے اور نان اسپیسیب بھی آسکتا ہے انکاؤنٹر بھی آسکتا ہے تو اور سنٹرین سے ہم اس کو کانسیپٹ کو سمجھیں ذرا جے آپ نوٹ کر لیں اور نوٹس بنائیں اگر میرے ساتھ نوٹس بناتے رہیں گے تو آپ کو کافی بینیفٹ ہوگا ٹھیک ہے وینتز ڈے ٹھیک ہے آئے گوٹ آفیز آن وینتز ڈے ٹھیک ہے انڈ تھرز ڈے یعنی میں آفیز کو جاتا ہوں وینتز ڈے کو اور تھرز ڈے کے دن کو آئے ایک منٹ آئے روم آن دے ادھر ڈے آف در ویگ ٹھیک ہے اب دیکھئے یہ جو ادھر آ گیا اب آئے گوٹ آفیز آن وینتز ڈے تھرز ڈے یعنی جو وینتز ڈے اور تھرز ڈے کو میں آفیز جاتا ہوں سمجھ رہے آئے روم اور میں گھومتا ہوں آن در ادھر ڈے دوسرے دنوں کے آف در ویگ ہپتے کے یعنی ہپتے کے دوسرے دن کو میں گھومتا ہوں تو یہاں پہ دیکھئے در ادھر آیا ہے تو در ادھر کے بعد یہ دو جب دن پتا چل جائے وینتز ڈے تھرز ڈے تو باقی پانچ دن اسپیسیپک ہو گئے دیکھئے اسپیسیپک نہ انہوں گیا اسپیسیپک ہو گئے ہمیں پتا چل گیا وہ کونسے دن ہیں ان دونوں کو چھوڑ کر وہ پانچوں دن ہیں باقی اور سنگیولر بھی ہم نے سیکھا اور پلیورل بھی آ سکتا ہے ادھر ڈیز ٹھیک ہے اس طرح سے کاؤنٹبل انکاؤنٹبل بھی آ سکتا ہے تو امید ہے اتنا آپ سمجھ گئے ہوں گے کافی اچھا کانسیپکہ تو میں نے چاہا آپ کے ساتھ یہ میں شیئر کروں اور آپ اس کے ضرور نوٹ بنائیں اگر نوٹس بنائیں گے تو آپ کو کافی اچھی لرننگ ہو سکے گی ٹھیک ہے کیونکہ ایک 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 اگزم میں مارک جو ہے ویلیو کرتی ہے تو آپ ان کو دیکھیں اور پڑھیں تو آکے چلتے ہیں دیکھئے انہی ریپورٹ ٹائٹلڈ جو ریپورٹ یعنی جو خبر ہے ٹائٹلڈ کس چیز کے نام یعنی ٹائٹلڈ ہے جس میں لکھا گیا ہے ٹائٹلڈ ہے یعنی جس جو لکھی گئی ہے دہ ہنگر وائرس ہنگر وائرس کے نام سے ٹائٹل ہونا یعنی کسی چیز تو جو ہے کوئی چیز لکھی جائے اس نام کی اوپر اب وہ کون سا نام ہے ہنگر وائرس ٹائٹلڈ ہے دہ ہنگر وائرس آکس فیم انٹرنیشنل لاسٹ ویک اب آکس فیم کیا ہے یہ کدھر آئی انٹرنیشنل لاسٹ ویک ہے دیو اٹینشن اب یہ سبجیکٹ ہے اس کا ٹائٹلڈ ہے یہ سبجیکٹ ہے انٹرنیشنل آکس فیم کیونکہ آکس فیم جو ہے کام کر رہی ہے آکس فیم کام کر رہی ہے دیو جو ورب ہے اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ یہ آکس فیم ہے سمجھ رہے ہیں آکس فیم نے گزرے ہوئے ہفتے کو جو ہے دھیان کھیچا دیو کرنا یعنی دیو اٹینشن یعنی دھیان کھیچنا دھیان کھیچا کس چیز کے لیے تو ہاو ریپڈلی دا کرائیسیس ٹرگرڈ کس طرح سے جلدی یہ مسئلہ کرائیسیس یعنی مسئلہ ٹرگرڈ بائی کوویڈ نائنٹین پیش ہوتا ہے یا پھر بڑھ رہا ہے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے انڈ دہ انشوئنگ شٹ ڈاؤن اور اس کے نتیجے میں انشوئنگ یعنی اس کے نتیجے میں جو شٹ ڈاؤن ہے یعنی کاروبار جو بند کیا جا رہا ہے کس چیز کا آفدہ اکانامی محیشت جو ہے یعنی انشوئنگ شٹ ڈاؤن جو اس کی وجہ سے شٹ ڈاؤن ہو رہا ہے اور اکانامی جو ہے اس کو بند کیا جا رہا ہے کوڈ فیول ہنگر ان ان الریڈی نیوٹریشن ڈپرائیڈ ورڈ یہ جو ہے تیل چھڑکتی ہے الریڈی ان قوموں کو جن کو پہلے ہی بھوک سے جو مرے جا رہے ہیں یعنی جو الریڈی بھوک کو فیس کر رہے ہیں ایک مرتبہ ہم اس کو سمجھیں گے دیکھیں یہ سینٹنس ہے آکسپیم انٹرنیشنل لاسٹ وکڈیو اٹنشن یعنی آکسپیم انٹرنیشنل نے دھیان کیچا کس طرح سے کرائیسز جو ہے بڑھ رہا ہے کوڈی نائنٹین کا اور جو شٹ ڈاؤن معیشت کو بند کیا جا رہا ہے کانامی کو کاروبار کو کود فیول ہنگر یعنی یہ اور بھی بھوک کو بڑھا سکتا ہے فیول دینا ان ان الریڈی نیوٹریشن ڈپرائیڈ ورڈ جو پہلے ہی اس ملکوں میں ان ملکوں میں جو پہلے ہی جن کو کمی ہے کھانے کی نیوٹریشن یعنی کھانا ڈپرائیڈ یعنی اس کی کمی محسوس ہو تو ہم اس میں وکبلری کو دیکھیں گے ٹھیک ہے اب ایک ورڈ ہے دیکھئے دیکھئے ڈرا اٹنشن کا مطلب ہوتا ہے دھیان کیچنا یہ ڈیو جو ہے اس کا سیکنڈ فارم میں ڈرا اٹنشن اس کا گٹھائیڈ فارم ٹھیک ہے یہ ڈیو سیکنڈ فارم ہے ڈرا اٹنش Test اس کا گٹھائیڈ فارم ہے اور دوسرا ویئرڈ ہے ریپیڈی یعنی جلدی کوئقلی اس کا سنونم ہے پرامٹلی ہے امیڈیٹلی ہے ہاریڈلی ہے ٹھیک ہے یہ اس کے سنونم سے اورwidرہ ایک تو ڈرگر ہوتا ہے جس طرح سے ترگر ایک جو ہے اتھار کا جو ہے اس کو پریس کرتے ہیں تو ٹرگر ہوتا ہے لیکن جہاں پہ یہ ٹرگر ہے اس کا مطلب ہے ایکٹیویٹ کرنا کسی چیز کو ایکٹیویٹ کرنا یعنی چلانا سیٹ گوئنگ سنونا میں پروڈیوز پیش کرنا سٹارٹ یعنی شروع کرنا یہ اس کے سارے ٹرگر کے سنونا میں اور دوسرا ورڈ ہے فیول فیول کا مطلب ہوتا ہے آئل تیل اس کا مطلب کیا ہے ایڈ ہی ایڈیڈ فیول تو فائر یعنی ہی انکریز ہی انکریزڈ اگزسٹنگ پرابلم یعنی پرابلم جو پہلے موجود تھا اس کو اور بھی بڑھا دیا یعنی اگر آگ لگتی ہے تو اس میں فیول جب فینکتے ہیں تو وہ جو ہے آگ جو ہے اور بھی بڑھکتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو جو مطلب ہوتا ہے فیول فیول اس سنس میں یوز ہوتا ہے تو اس کا بھی مطلب یہ یعنی جو پہلے ایک آنامی شہٹ ڈاؤن ہے بندے وہ فیول کرتی ہے ہنگر کو یعنی پہلے جو فوک ہو رہی ہے اور بھی بھوک بڑھے گی اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا اور نیوٹریشن ڈپرائیڈ نیوٹریشن کا مطلب ہوتا ہے فوڈ ٹھیک ہے نیوٹریشن اب نیوٹریشن کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی کھانا ٹھیک ہے فوڈ فوڈ اور ڈپرائیڈ اور دوسرا ورڈ ہے ڈپرائیڈ یعنی محروم یعنی لیکنگ ہو کمی ہو ٹھیک ہے درت ہو یا پھر شارٹیج ہو یا پھر نوٹ نو اویلبل نوٹ اویلبل جو چیز موجود نہ ہو یعنی اس کو جو ہے فوڈ اویلبل نہیں ہے ٹھیک ہے کمی جس میں ہو درت ہے شارٹیج ہے ناٹ اویلبل ہو کسی چیز کی کمی ہو ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں ڈپرائیڈ کافی اچھے سنونم سے تو ان کو آپ ضرور نوٹ کریں ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں بائی دے اینڈ آف دے یئر جیسے ہی سال کی آخر میں ٹویلیو تھاؤزن پیپل پر ڈے کوڈ ڈائے بارہ ہزار لوگ جو ہے پر ڈے کوڈ ڈائے مر سکتے ہیں فرام ہنگر لنگڈٹو کوڈ نائنٹین یعنی بھوک سے اور کوڈ ڈائنٹین سے کوڈ ڈائنٹین کی ڈیزیز ہے جو آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے جو وائرس جو ہے ہے جس میں سانس جو ہے وہ اٹیک کرتی ہے لنگس کو اور سانس میں دشواری ہوتی ہے الموسٹ اس نے کافی جانے لیے ٹھیک ہے تو بارہ ہزار پیپل پر ڈے یہ کہہ سکتا ہے مر سکتے ہیں بھوک سے کوڈ ڈنک سے دونوں سے اب بارہ ہزارت جو ہے یہ ایجیکٹر کا کردار ادا کر رائے اور پیپل جو ہے یہاں پہ ناؤن ہے اور ڈائے ورب ہے ٹھیک ہے یہ کڈ جو ہے آگزلری ورب ہے یہ کڈ جب لکی آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر لکی آئے تو وہ جو ہے سٹرانگ فارم ہوتا ہے ولک کا جو کڈ ہے یہ لیسر فارم ہے ٹھیک ہے پوٹنشلی مور دین وردہ رائے فارم ڈا ڈیزیج اٹسس ایلف ہوتا ہے پوٹننشلی ٹھیک ہے پوٹنشلی ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے مور دین وردہ رائے فرام ڈیزیج اٹس سیلف ہے یعنی ہو سکتا ہے زیادہ لوگ جو ہے ڈیزیس سے خود بخود مر جائیں یہ کہنے کا مطلب ہو یہ یعنی ایک تو یہ بتا رہا ہے اس لنک سے بھی کوڑی نائٹن کی وجہ سے بھی اور ہنگر سے بھی مر سکتے ہیں پوٹنشلی یعنی ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے یہ جو ہے ڈیزیز سے بھی خود بخود مر جائے اس سیلف ریفلیکسیو پروناؤں ٹھیک ہے تو دیکھئے جہاں پہ ڈائی فرام ہے یہ ایڈیا میں ڈائی آف بھی آتا ہے ڈائی فرام بھی آتا ہے ٹھیک ہے یعنی مرنا تو پوٹنشلی جو ورڈ ہے اس کا مطلب کیا ہے پوٹنشلی یعنی ہو سکتا ہے اس کے کہنے کا مطلب ہے یہ جو ہے ڈیزیز سے بھی مر سکتے ہیں اس نے کہا ٹھیک ہے کس نے کہا ہے آکس فرام انٹرنیشنل نے کہا ہے انہوں نے ریپورٹ جاری کی ہے اس کے لئے لگتے آیا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی میں وی کلر کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے اب پوٹنشلی جو ورڈ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے پوٹنشلی دیکھئے پوٹنشلی یہ ایڈ وراب ہے ایڈ وراب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پوٹنشلی کا مطلب ہوتا ہے ممکنہ توڑ پر ممکنہ توڑ پر ٹھیک ہے اب انگلیش میں ہم سمجھیں گے یعنی پاسیبولی پاسیبولی ٹھو پاسیبولی ٹھو ٹھیک ہے ٹھو 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 ناؤ یعنی ہو سکتا ہے وہ مستقبل میں یہ بات صحیح ہو لیکن ابھی ایسی بات نہیں ہے اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے ورڈ کا مطلب یہ ہے پوٹنشلی کا ٹھیک ہے اس کے میں کلر ہٹا دھوں تاکہ آپ کو اور بھی کلر ہو یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے پوٹنشلی یعنی ممکنہ طور پر پاسیبولی ٹرو ان فیوچر ممکنہ یعنی پاسیبلیٹی ہے چانسز ہے مستقبل میں ہو بٹ نارٹ ٹرو ناؤ لیکن ابھی یہ سچ نہیں ہے کیونکہ ابھی یہ نہیں ہو رہا ہے اس پوٹنشلی کو اس طرح سے ہم یوز کرتے ہیں اس طرح سے انگلیش میں یوز کیا جاتا ہے جس طرح سے اس نے یوز کیا ہے اور ایٹس سیلف جو ہے یہ پرو ناؤ نے یہ کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے پرسنل ریفلیکس پرو ناؤ نے ایٹس سیلف ٹھیک ہے یہ شی شی ریپریزنٹ دیئر شی ریپریزنٹ دیئر ہر سیلف ٹھیک ہے ہر سیلف یعنی اس نے خود کو وہاں ریپریزنٹ کیا اب یہ ہر سیلف کس کے لئے لگتے آ رہا ہے یہ ہر سیلف جو لگتے آ رہا ہے شی کے لئے لگتے آ رہا ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ مثال کے طور پر ہی ہوتا تو پھر ہمسیلف ہوتا اگر مثال کے طور پر دے یو ہوتا تو یور سیلف ٹھیک ہے یو ہوتا تو یور سیلف اور اگر دے ہوتا تو دیم سیلف ٹھیک ہے یہ ریفلیکس پرو ناؤ نے یعنی اس کو ہی ریفلیکٹ کرتا ہے اس کو ہی بتاتا ہے تو یہاں پہ آکس فیم انٹرنیشنل آیا ہے تو یہ آرگنائزیشن ہے ہیمن بینگ نہیں ہے تو اس کے لئے کیا آئے گا اٹھٹ آئے گا جس طرح سے یہ اٹھٹ آیا ہے ٹھیک ہے یہ نوٹ کر لیجے گا آپ تو میں آپ کو جو میں نے آپ کو یہ بتائیم سمجھ گئے آپ اتنا دیکھیں یہاں پہ اٹھٹ آیا ہے اٹھٹ کس کے لئے آیا ہے آکس فیم کے لئے آئے ہے کیونکہ یہ ادھار آئے تو اس کے لئے اٹھٹ آئے گا شی ہوگا تو ہرسیل آئے گا ہی ہوگا تو ہمسیل آئے گا آگے چلتے ہیں آکس فیم ان انٹرنیشنل چیری ٹیبل آرگنائزیشن آکس فیم جو بینالاقوامی فنڈ دینے والی آرگنائزیشن ہے ادھار آئے چیری ٹیبل جانے جو خیرہ دیتے ہیں جو فنڈ دیتے ہیں ٹھیک ہے وچ اب وچ کیوں لگ کے آرہا ہے کیونکہ یہ ادھار آئے ہیمن بینگ نہیں ہیمن بینگ ہوتا تو پھر یہ ہو ہوتا وچ اس ٹرائیو سے جو جو دو جہت کرتی ہے یہ ورب ہے تو ایلیوییٹ یہ انفنیٹو ہے اور یہ نان پائنیٹ ورب ہے یہ میں نے کل پڑھائی تھی ٹھیک ہے پھر بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ میں نے کل پڑھائی تھی جو میں نے میرا ویڈیو نہیں دکھا ہے تو آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور گریمر میں میں یہ لے کے چلوں گا جو گریمر کا ہمارا سیکشن ہے وچ اس ٹرائیو کیونکہ ورنہ ویڈیوز بڑھ جائیں گے اور لوگ کہتے ہیں سر ویڈیو بڑھ جاتی ہے بہت ٹھیک ہے تو میں کہہ رہا ہوں آپ ایک بھنٹہ ویڈیو کو ضرور دیتا کہ آپ کو بینیفٹ ہو وچ اس ٹرائیو ایلیوییٹ گلوبل پاورٹی جو کوشش کر رہی ہے گربت کو گربت کو ختم کرے ایلیوییٹ کرنا یعنی فنش کرنا اینڈ کرنا ختم کرنا سمجھ اور پاورٹی کا مطلب ہوتا ہے گربت مفلسی ٹھیک ہے کس نے کہا سیڈ دہ کوویڈ نائیٹین پنڈیمک ایز دہ فائنل اسٹرہ فار میلیانس ہورا الریڈی فیسنگ دہ ایمپیکٹ آف کنفلیکٹ یعنی کس نے کہا جی یعنی وچ اسٹرائیوییٹ گلوبل پاورٹی ایک ختم کرے گی بھوک اپلاس کو بین الاقامی سیتر پہ کوویڈ نائیٹین پنڈیمک ایز ای فائنل اسٹرہ فار میلیانس یعنی کوویڈ نائیٹین پنڈیمک جو ہے فائنل اسٹرہ یعنی اس کو اور برداشت نہیں کرے جا سکتا فار میلیانس یعنی لاکھوں لوگوں کے لیے ہو اب میلیانس لوگوں کے لیے آرہا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہے ہو آرہا ہے اگر ہیومن بینس کے لیے نہیں آرہے گا تو پھر وچھ آئے گا ریلیٹو پروناؤن اور ہو تب آئے گا جب ہیومن بونگس ہوں گے ٹھیک ہے اس کو میں یہ کلر کرتا ہوں اور وچھ کیوں آیا ہے وچھ آیا ہے اس آکس پیم کے لیے اور ملیانس جو ہے وہ لوگ ہی ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہو آیا ہے ہو ور الریڈی فیسنگ جو پہلے ہی فیس کر رہے ہیں دے ایمپیکٹ آف کنفلکٹ ہے اس مسئلے کا اثر کنفلکٹ یعنی پریشانی ایمپیکٹ یعنی اثر یعنی اس پریشانی کا اثر پہلے ہی وہ فیس کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کلائیمیٹ چینج اب وہ کون سے ہیں ایک تو ہے کلائیمیٹ چینج یعنی موسم کی تبدیلی انیکویلٹی نابرابری انڈا بروکن فوڈ سسٹم اور بروکن فوڈ سسٹم یعنی راتن فوڈ سسٹم یعنی کھانے پینے کا نظام جو صحیح نہ ہو جس نے مفلسی میں ڈال دیا ہے ملینز آف فوڈ پروڈیوسر انڈ ورکرز یعنی لاکھوں جو کھانا پروڈیوس کرتے ہیں بناتے ہیں انڈ ورکرز اور جو کام کرتے ہیں ایک مرتبہ سینٹنس کو ہم سمجھیں گے اس کے بعد مرتبہ کو سمجھیں گے یعنی آکس فیم جو انٹرنیشنل چیریٹابل ادارہ ہے وہ کوشش کر رہا ہے ایلیویٹ کرنے اب گلوبل پاورٹی کو ختم کیا جائے سیڈ ڈا کووڈ نائنٹین پانڈیمک ہے اس نے کہا کہ کووڈ نائنٹین جو ہے آکھ جو ہے فائنل اسٹر آئے یعنی اس کو اور ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں مرسلے کو فار ملینز ہو آر الریڈی فیسنگ دا ایمپیکٹ آف کنفلیکٹ ہے کلائیمیٹ چینج جو ملینز لوگ پہلے ہی دیکھ رہے ہیں پریشانی کو کلائیمیٹ چینج یعنی موسم کی تبدیلی انیوکولٹی نابرابری انڈ بروکن فوڈ سسٹم اور کھانے کا جو نظام ہے وہ صحیح نہیں ہے دیٹ ہیز ایمپاورشڈ جس نے گریب کر دیا ہے ملینز آف فوڈ پروڈیوسرز جو کھانا بناتے ہیں انڈ ورک کرس اور جو وہاں پہ کام کرتے ہیں یعنی کہنے کا مطلب ہے پورڈ نائٹی نے صورت آل بگار دیئے اب لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ورڈز ہم دیکھیں گے کچھ جو ہم ٹھیک ہے ایلیویٹ اب ایلیویٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے ایلیویٹ ایلیویٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک منٹ ایک منٹ ایلیویٹ ایلیویٹ کا مطلب ہوتا ہے فنش کرنا ٹھیک ہے یعنی فنش کسی چیز کو آپ ختم کرو فنش کرو انڈ کرو ٹھیک ہے اس کو جو ہے ایلیویٹ کہتے ہیں ایلیویٹ ٹھیک ہے اور دوسرا ورڈ ہے دہ فائنل اسٹرہ اب فائنل اسٹرہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے سمجھ رہے ہیں فائنل اسٹرہ ایک منٹ فائنل دہ فائنل اسٹرہ اب فائنل اسٹرہ میں اس کو کلر چینج کرو تاکہ آپ کو جو ہے کلیر سمجھ میں آ جائے تو دیکھئے یہ ایک فریز ہے ٹھیک ہے یہ کیا ایک فریز ہے ایلیویٹ جو ہے جو ورب ہے یہ فریزل ورب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی یعنی لاشٹرہ سیریز آف ایوینٹ سے دیکھتے کازز ان اینگری ٹھیک ہے اینگری آر یعنی لاشٹریز آف انپلیزنٹ ایوینٹ جو انپلیزنٹ ہو یعنی جو اچھا ناؤ دیفینیٹلی کوویڈ نائنٹین جو ہے انپلیزنٹ ایوینٹ ہے لوگوں کی زندگیاں لے رہا ہے ایک آنامی برباد کر رہا ہے ٹھیک ہے دیٹ کازز ہے یا پھر ہے دیٹ ایسے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں دیٹ میکس یو فیل یا پھر دیٹ میکس سم باڈی فیل یعنی کسی کو بھی فیل دیٹ یو کانٹ کنٹینیو اٹ یو کنٹینیو اٹ یو کنٹینیو ٹھیک سیپٹ یعنی وہ سورت آل جو بری سورت آل فائنل اسٹر کا مطلب ہے لاسٹ سیریز انپلیزنٹ ایوینٹ دیٹ میکس سم باڈی فیل کانٹ کنٹینیو ٹھیک سیپٹ اٹ یعنی آپ اس کو اور برداشت نہیں کر سکتے یعنی اس کو انڈ کرو اس کو فنش کرو ٹھیک ہے ختم کرو اس کا مطلب یہ ہے فائنل اسٹر کا ٹھیک ہے یہ یعنی جو بری سورت آل اس کو کنٹینیو نہیں کیا جائے سکتا اس کو ختم کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوسرا ورڈ فیسنگ یہ سمپل ہے ایمپاورشڈ ایمپاورشڈ کا مطلب ہوتا ہے دیکھئے ایمپاورشڈ ایمپاورشڈ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ایمپاورشڈ مطلب ہے یعنی جو ڈیسٹیٹیوٹ لوگ ہوتے ہیں یعنی بھوک اپلا سے ادھر ادھر جاتے ہیں ٹھیک ہے ڈیسٹیٹیوٹ مکفلس انڈائی جنٹ ٹھیک ہے یا پھر نیسی سی ضرورت مند ہو یا پھر نیڈی ہو جو ٹھیک ہے یا پھر پاورٹی اسٹرکن ہو وہ لوگ جو گربت سے متاثر ہیں گربت سے پریشان ہیں ٹھیک ہے یعنی جو ایمپاورشڈ ہیں یعنی مفلس لوگ گریب لوگ ٹھیک ہے یہ سارے اس کے سنونمہ دیسٹیٹیوٹ انڈائی جنٹ نیڈی پاورٹی اسٹرکن اور فائنل اسٹا کا مطلب ہوتا ہے انپلیزنٹ سیچویشن جس کو اب ختم ہونا چاہیے ٹھیک ہے یعنی اس کو اور برداشت نہیں کیا جا سکتا تو آپ یہ نوٹس کریں ورڈ کافی اچھے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تو ضرور آپ کافی بنائیں اور اگر چھے ماہ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے تو آپ اپنے آپ کو کمپلیٹ چینج سمجھیں گے انگریزی کے پوائنٹ آئے بھی اسے ٹھیک ہے اس نے اشارہ کیا جو جہاں پہ بہت بھوک ہارٹس پارٹ سے وہ علاقے ہارٹس پارٹ کا مطلب ہوتا ہے پرٹیکلر ایریا ٹھیک ہے پرٹیکلر ایریا دنیا میں انکلوڈنگ اب بتا رہا ہے وہ کونسے ہیں وینی زولا یہ کنٹری کا نام ہے انڈ ساؤٹ سودان یعنی یہ جو ساؤٹ سودان وینی زولاس میں شامل ہے دیٹار الریڈی فیسنگ ہے جو پہلے ہی فیس کر رہے ہیں ایریا فوڈ کرائیسز یعنی ایک شدید کھانے کا بھران کرائیسز یعنی بھران ترمائل سیویر یعنی دیسٹک شدید یہ ایکجیکٹ ہوئے ٹھیک ہے وینی زولا سودان ہے یہ سبجیکٹ فیسنگ اس کا ورب ہے جو اور بھی بہتر ہو رہا ہے کیونکہ معاشی حالات جو اثر ہیں آف دا پنڈیمک اس عالمی وبا کے پنڈیمک یعنی عالمی وبا ٹھیک ہے تو اس میں کچھ ورڈ سے وہ بھی ہم دیکھیں گے سیویر اب سیویر کا مطلب کیا ہوتا ہے سیویر یعنی شدید دیسٹرک ٹھیک ہے یا پھر اسٹرکٹ یا پھر ہارڈ ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے شدید سیویر کا اور یہ ایجیکٹو ہے ٹھیک ہے سیویر سیویر پرابلم سیویر پین ٹھیک ہے یعنی دیسٹرکٹ پین ہارڈ پین ٹھیک ہے تکلیف ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں سیویر تو یہ بلکل آپ نوٹ کر کے چلیں میرے ساتھی اگر آپ ان کے اوپر پرکٹس کریں گے تو آپ کو جو ہے اچھا لگے گا اور جو جو آپ پرکٹس کریں گے تو آپ جو ہے اچھا سیکھ سکیں گے سمجھ رہے ہیں تو آگے چلتے ہیں امرجنگ ہنگر ہارٹس پارٹس انکلوڈ انڈیا اب امرجنگ یعنی جو ہو رہے ہیں ہنگر ہارٹس پارٹس کے یعنی جو بھوک اور اپلاس میں اب شامل ہو رہے ہیں امرج ہونا اس کا مطلب ہوتا ہے انکلوڈنگ ٹھیک ہے ساؤٹ آفری انڈیا جس میں شامل ہے انڈیا ساؤٹ آفری کا انڈ برازیل یعنی امرجنگ ہنگر ہارٹس پارٹس میں اب شامل ہے انڈیا ساؤٹ آفری کا برازیل ویر ملینز آر سیڈ ٹو بی سفرنگ فرام اکنامک فال آؤٹ ویر ملینز آر سیڈ ٹو بی اب ملینز جو ہے یعنی آر سیڈ جو ہے جو ورب ہے یہ سفرنگ کر رہے ہیں اکنامک فال آؤٹ سے یعنی معاشی جو ہے پریشانی سے معاشی پریشانی سے پریشان ہو رہے ہیں یعنی ڈیفیکلٹیز کو فیس کر رہے ہیں فال آؤٹ ورڈ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بیڈ ریزلٹ فرام سامتنگ فال آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے یہ ناؤن ہے فال آؤٹ یعنی بیڈ ریزلٹ بیڈ ریزلٹ فرام سامتنگ یعنی کسی چیز سے جو خراب ریزلٹ آئے اس کو کہتے ہیں فال آؤٹ ٹھیک ہے اور ملینز کا مطلب ہوتا ہے ملین جو ہوتا ہے ون ملین برابر ہوتا ہے ٹین لاکھ کے ٹین لیک ون ملین اب جب ملینز آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لاکھوں یعنی بہت سے لاکھوں ون ملین یعنی ٹین لیک اور ملینز یعنی لاکھوں اور فال آؤٹ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بیڈ ریزلٹ خراب نتیجہ آئیں کسی چیز سے کوئیڈ نائنٹی سے جس طرح سے بیڈ ریزلٹ آئیں ٹیک ہے اب رکھئے یعنی اس کے کہنے کا مطلب ہے اگر ہارٹس پارٹ میں جو ملک آ رہے ہیں اس میں ساؤتھ آفری کا برازیل انڈیا آئے جو بھوکے ہو رہے ہیں پریشانی کو فیس کر رہے ہیں معاشی پریشانی کو ٹیک ہے سم آرگنائزیشن ہے پریڈی کےٹ کچھ آرگنائزیشن نے پریڈی کےٹ کیا ہے یعنی انہوں نے پہلے ہی بتا دیا ہے فورکاسٹنگ کی ہے فیمائنز فیمائنز کا بھی مطلب ہوتا ہے جو ایک منٹ جو فیمائنز آئے ہیں فیمائنز فیمائنز کا مطلب ہوتا ہے کہت ٹیک ہے کس چیز کا آف بیبلی سم آرگنائزیشن پریڈیکٹیڈ فیمائنز آف بیبلی کل پروپورشن سے اس انپریسیڈنٹ کوئرنٹائن آرڈر سے انڈ سیلنگ آف بارڈر سے ڈسرپٹ ٹریڈ انڈ کریئیٹ لیبر شارٹیجز سینٹنس یہاں سے یہاں تک ہے سینٹنس ذرا لمبا ہے ٹیک ہے کمپلیکیٹیڈ ہے لیکن ہم اس کو توڑ توڑ کے سمجھیں گے